اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام صاحبین و حاضرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مکفرہ ماہ شعبان المعظم کی آمد آمد ہے اس کا سلسلہ رواہ ہے اس کے ایام رواہ دواہ ہیں تو آئیے اسی سے متعلق شعبان المعظم کی فضیلت احمیت اور اس میں روزے رکھنے کے بارے میں ہم سب کے آقا مولا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دن نشیر سب سے پہلے تو اس مہینے کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم سب کے آقا مولا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے یعنی کہ حضور علیہ السلام نے اسپیشلٹی خاص طور پر اس مہینے کو اپنی جانب نزبت فرمائے کہ یہ میرا مہینہ ہے بلکہ تمام مطلب قادریوں کے پیشوہ جناب غسل ورہ امام غسپاگ رحمت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ لفظ شعبان کے اندر پانچ حروف ہیں شین عین با علف اور نون آپ اس کی مزید وضاحت فرماتے ہیں کہ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی ہے عین سے مراد علف یعنی بلندی ہے بے سے مراد بر یعنی بھلائی ہے اور علف سے مراد الفت ہے اور نون سے مراد نورِ الہی ہے تو جو شخص اس ماہِ عظیم کی تعظیم کرے اس ماہِ مبارک کو عبادت میں گزارے اللہ کی نافرمانی سے بچے اور روزوں کا احتمام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری عظمتیں بزرگی بلندی بھلائی اللہ کی الفت محبت اور نورِ الہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے کو مستغرق فرما دیتا ہے اور یہ ماہِ مبارک آقا کریم علیہ السلام پر کسرت سے درود پاک پڑھنے والا مہینہ بلکہ امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ کے جو شعرِ بخاری ہیں حضرتِ علامہ احمد بن قسطلانی رحمت اللہ تعالیٰ اور انہی کے حوالے سے حضرتِ سیدنا شیخ شہاب الدین احمد بن حجازی لکھتے ہیں کہ بے شک شعبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا مہینہ ہے اور آپ مزید فرماتے ہیں آیتِ درود اسی مہینے میں نازل ہو آیتِ درود کیا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَئَئِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلِ النَّبِيَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا یعنی قرآنِ قریم کے جو آیتِ درود ہے وہ بھی اس ماہِ مبارک میں نازل ہوئی ہے اور بلکہ علماء نے بلکہ یہاں تک فرمایا شعبان المعظم اسلامی سال کا آٹھوہ مہینہ ہے اور جو رجب المرجب اور رمضان مبارک کے درمیان میں ہیں ان پانچ مہینوں سے پہلا مہینہ ہے جن کا چاند دیکھنا واجبے کفایہ ہے یعنی کہ جن کا چاند دیکھنا لازم ہے علماء فرماتے ہیں کہ یہ ان پانچ مہینوں میں سے ہیں اچھا وہ پانچ مہینے کون کون سے ہیں وہ بھی سامات فرما لیجئے جن کا چاند دیکھنا واجبی کفایہ ہے نمبر ایک شعبان المعظم نمبر دو رمضان نمبر تین شوال المکرم نمبر چار ذو القعدت الحرام اور نمبر پاس ذو الحجت الحرام تقریبا یہ وہ ایام ہیں جن میں مسلمانوں کے ایونٹس آتے ہیں تو جب ہم چاند دیکھ لیتے ہیں تو بھی روزی رکھ سکتے ہیں چاند دیکھ لیتے ہیں تو پھر عید کر سکتے ہیں چاند دیکھ لیتے ہیں تو پھر بقرائیت کے معاملات ہوتے ہیں کفایہ ہے علماء نے اس کی بہت ساری مطلبی کے توجیحات بیان فرمائی کہ شعبان کو شعبان نام رکھنے کی وجہ اس میں سے ایک آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں اس کا شعبان نکلا ہے شعبن سے اور شعبن کہا جاتا ہے گھاٹی کو کہ جس طریقے سے علماء فرماتے ہیں کہ گھاٹی پہاڑ کے اندر راستہ بنا کر دیتی ہے اسی طریقے سے ماہ مبارک خیر و برکت کا سلسلہ اس میں انسان کی زندگی کا شروع ہو جاتا ہے تو اس لئے اس کا نام شعبان رکھا گیا ہے اچھا اس میں روزے رکھنا بلکہ روایتوں کے اندر اس طرح آتا ہے کہ حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رشاد فرماتی ہیں ہم سب کے آقا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا تبار کے بارے میں کہ آپ خود آقا کریم علیہ السلام سے عرض کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری سر تاج کہ جس طرح میں اس ماہ عظیم میں اس ماہ شعبان میں اس ماہ مبارک میں آپ کو کسرت کے ساتھ روزے رکھتے دیکھتے ہوں اس کے علاوہ کسی مہینے میں آپ کو روزے رکھتے نہیں دیکھا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے شاہد فرمائے شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ رمضان اور رجب کے درمیان میں مہینہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے بندے اس سے غافل ہیں نہیں کہ لوگ اس سے غافل ہیں اور اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بندوں کے عمال پیش کیے جاتے ہیں بلکہ روایتوں کے اندر یہاں تک کہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس ماہ عظیم یعنی شب برات کی جو عظیم رات اس میں مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے جس کو رزق دیا جاتا ہے اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے جو حج کرنے والے ہوتے ہیں ان کے نام لکھ دی جاتے ہیں تو یہ وہ عظیم ماہینہ ہے اب آقا کریم علیہ السلام کس انداز مبارک سے روزے رکھتے بلکہ روایتوں کے اندر یہاں تک کیا آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی سے روایت فرماتے ہیں میں ارز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی سیم روایت ملتے جلتے الفاظ ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی مہینے میں بھی نہیں رکھتے فرمایا رجب اور رمضان کی بیچ میں مہینہ ہے لوگ اس سے غافل ہیں اس میں لوگوں کے عمال اللہ عب العالمین کی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں اور مجھے یہ محبوب ہے جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا جائے تو میں روزے سے ہوں یعنی کہ جو ہماری شب برات کی رات میں کہا جاتا ہے کہ مطلب چپٹر یعنی انسان کا جو ایک سال کا جو چٹھا ہے جو کتابچہ ہے جو اس کا ریجسٹر ہے وہ بند ہو کر اب نیا کھلنے والا ہوتا ہے یہ اس کی طرف شعرہ دیا جا رہا ہے کہ میرے عامال جب اللہ کی بارگاہ میں بند ہو رہے ہو تو روزے سے ہوں جب اتداء ہو رہی ہو جب اٹھائے جا رہے ہو تو میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں روزے سے ہوں کتنا خوبصورت عمل بلکہ یہ روایتوں کے اندر یہاں تک کیا آدھا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کی روزے رکھ لیا کرتے اچھا یہاں پورے روزے رکھنے سے مراد مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ تعالی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں مراد یہ ہے کہ شعبان کے اکثر روزے رکھنا یہ پورے سے مراد ہے اکثر جیسے مثال کے طور پر ہم کسی کو کہتے ہیں بھئی فلا شخص نے پوری رات عبادت کی تو حالانکہ رات کے اندر اس نے کچھ کھانا بھی کھایا ہوگا کچھ آرام بھی کیا ہوگا نماز تحجد کے لیے فراغت وغیرہ بھی حاصل کی ہوگی لیکن زیادت کے لحاظ سے غلبے کے لحاظ سے اس کو پوری پر کل پر معمور کر دیا جاتا ہے اس لئے آقا کریم علیہ السلام یہاں جو حدیث کے اندر فرمائے گئے کہ آقا کریم علیہ پورے شعبان کے اکثر شعبان المعظم کے روزے رکھتے تھے بلکہ ہر روایت کے اندر یہاں تک کیا آتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءت فرمایا کہ جس سے استطاعت اور شعبان المعظم کے روزے رکھیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ اللہ تبارک وطالعہ آپ روایت کے الفاظ مضمون کے اندر اللہ تبارک وطالعہ تمہیں نیکیاں دینے سے نہیں تھکے گا تم عمل کرنے سے تھک جاؤ گے اس طرح کے الفاظ بھی ملتے ہیں اور اسی ماہ عظیم کے اندر اسی ماہ مبارک کے اندر ایک بڑی برکتو والی رات ہے بڑی بھلائیوں والی رات ہے بڑی معظم اور متبرک رات ہے اسی کے لئے آیت سے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ عز و جل خاص طور پر چار راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے نمبر ایک بقرائید کی رات نمبر دو عید الفطر کی رات نمبر تین شعبان کی پندرویں رات پھر مزید اس کی وضاحت فرماتی ہے کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں چوتی رات عرفہ یعنی آٹھ اور نو ذل حجت الحرام کی درمیانی رات آزان فجر تک معظم سامین عزیوکار اب کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے بلکہ غنیہ تو طالبین کے اندر یہاں تک ہے بہت سارے کفن دھل کے تیار ہو چکے ہوتے ہیں لیکن ان میں کفن کو پہننے والے کفن کو اڑنے والے جو نہ بازاروں میں گوم رہے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ اپنے گھر کے تعمیری کام کمپلیٹ کروا رہے ہوتے ہیں جبکہ ان کی قبر کا سلسلہ بھی جو نہ کمپلیٹ ہونے کا آرہا ہوتا ہے بہت سارے جو نہ کفن وہ دھل کے تیار رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور آج ہم دنیا کی رنگینیوں میں مستیوں میں لگے ہوئے ہیں یقینا دنیا اتنی ہی کمائی جائے کہ جتنی انسان کو حاجہ تو ضرورت ہے اس کے لئے اپنی آخرت کی فکر کی جائے اپنی قبر کو بہتر بنایا جائے اپنے زندگی کو سوارا جائے اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کی سلاح بھی کی جائے تو یہ عظیم مہینہ ہے یہ متبرک رات ہے اس کو خوب کسرت کے ساتھ گزاریے بلکہ روایتوں کے اندر یہاں تک کیا آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو منکل کرتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ مسرد امام احمد کی حدیث مبارکہ ہے کہ کون سے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں ڈھاپ لے گا اللہ کی رحمتوں کو سایا اس کو ڈھاپ لے گا وہ کون لوگ ہیں اور کون وہ بدبخت لوگ ہیں یا یہ کہلیں ناخوش نصیب لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اس رات میں بھی جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے یہ روایتوں کے مطابق یہ بھلائیوں والی رات ہے لیکن کچھ اشخاص ایسے ہیں جو اس رات میں بھی اللہ کی رحمتوں سے اللہ کی بھلائیوں سے محروم رہیں گے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انشارت فرماتی ہے حضور سرابہ نور فیض گنجور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انشارت فرمائے میرے پاس جبریل آمین علیہ السلام آئے اور کہا یہ شعبان کی پندرے وی رات ہے یعنی شعبان المعظم کی پندرے وی رات میں حضرت جبر علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام کی یا رسول اللہ یہ شعبان کی پندرے وی رات ہے اس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنی بنی قلب کی بکریوں کے بال ہیں اور فرمایا مگر کافر اس رات بخشش نہیں ہوگی عداوت اس عداوت رکھیں اس رات بخشش رشتہ کٹنے والے کی اس رات بخش کپڑا لٹکانے والا تکبر کے ساتھ والدین کا نافرمان اور شراب کے عادی کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرماتا ہے بلکہ حدیث کے اندر اور بھی مزید ذکر کیا گیا ہے جس کو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ روایت کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر عمر رضی اللہ تعالیٰ سے جو روایت کی ہے اس میں قاتل کا ذکر بھی کیا گیا ہے بلکہ ایک روایت کے اندر مشرق اور عداوت والے کے ساتھ جادوگر کاہین باجہ بجانے والا اشار یعنی ظلمن ٹیکس لکھنے والے کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوگی اب اگر ان یہ جو آپ کو ذکر کردہ گناہ ہے متذکرہ گناہ ہم نے آپ کو سکت گنوائے ہیں والدین کا نافرمان ہے شراب کا عادی ہے رشتے کٹنے والا ہے تکبر کے طور پر حدیث کے اندر جو لفظ ہے کپڑے لٹکانے کے قاتل شخص ہے ظلمن ٹیکس لکھ لینے والا ہے لوگوں کو مطلب یہ کہ تنگ کرنے والے ہیں باجہ بجانے والا ہے بلکہ ایک روایت کے اندر مطلب تصویر جو بناتے ہیں غیر ضروری یہاں پر بقاعدہ علماء کی بحث آپ پڑھ لیجئے تصویر کے معاملات کے لحاظ سے تو ان لوگوں کی بھی اس رات جو بخشش نہیں ہوگی اگر ہمارے اندر ایسا کوئی گناہ ہے ہم والدین کے نافرمانی ہے جو ذکر کردہ گناہ ہے ان میں سے تو اس رات سے قبل رشتداریوں میں آپس میں ناچا کیا ہیں تو اس رات سے قبل اگر کوئی گناہ عظیم کیا لیکن اس رات سے قبل سچی توبہ کر لیجئے اللہ کی رحمت کا دریہ ہمارے لئے کھلا ہوئے لیکن یاد رکھ لیجئے گا لیکن موت سے پہلے پہلے تک جب وہ آخری لمحات آئیں گے اس کے بعد پھر کسی کو من اس وقت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا فرعون آگیا لیکن اللہ تبارک وطالعہ نے پھر اس وقت کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں جسے سکرات کہتے ہیں نزا کا عالم ہے علم نے فرمایا اس وقت کا ایمان یا اس وقت کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے اللہ نے ایک ہمیں سلسلہ دیا ایک وقت دیا ہے جس دن سورج مشرق کی جگہ ہے مغرب سے نکلے گا اس وقت اللہ کی تجانب سے رحمتوں کے دروازے بند ہو جائیں گے توبہ کسی کی قبول نہیں کی جائے گی ہمارے پاس وقت ہے زندگی کی سانسے ہیں اللہ تبارک وطالعہ کا کرم خاص ہے آزا کی سلامتی ہے تو اس رات کو اللہ کی رضا کے ساتھ گزاریں ذکر کردہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں اپنی نسلوں کی حفاظت فرمائیں اس رات کا خوب احترام اور اکرام کریں اور ہو سکے تو روزے رکھیں الحمدللہ اللہ نے اچھا یہ بات بھی یاد رکھ لیا جائیں یہ نفل روزے ہیں اچھا نفل روزوں کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے قوت استطاعت دی تو اچھی باتیں پڑھ کریں ثواب اللہ تبارک وطالعہ اللہ سے قیمت ایک نیکی کے ثواب کتنے گناہ بلکہ قرآن کریم تو ہے من جاء بالحسنت فلاہو اشرو امسالیہ اللہ چاہے تو ایک نیکی قسم میں دس گناہ بلکہ سات سو گناہ تک اللہ تبارک وطالعہ چاہے تو ثواب بنایت فرما سکتا ہے تو لہذا کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے اور کسی بھی گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھے کیونکہ کوئی ایک چھوٹی نیکی بھی قبر میں یا پھر آخرت میں ہماری لیجورنہ مطلب یہ کہ راہ نجات کا سبب بنی اور کوئی بھی ایک چھوٹا گناہ ہماری قبر کے اندر بھی جہنم کا گھڑا بن سکتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی طرف سے کہیں احسانہ ہو اس کی وجہ سے ہمیں جنت سے روک دیا جائے داخل جہنم نہ کر دیا جائے اللہ کریم اس رات کی برکتوں کا صدقہ ہم سب کو خوب خوب اللہ کی عبادت کرنے روزے رکھنے اور اس کا احترام اور اکرام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین بجاہین نبی علمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم